بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز خواتین و خضرات شیور اللہ کے نام سے جو بڑا محربان نہائید رحم کرنے والا ہے ناظرین قرامی حضرت علی کرم اللہ اور بعد دوسرے صحابہ قرام حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تاہب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمائے کہ میں بتا دوں کہ سب سے بڑھ کر دو بدبخت انسان کون ہے لوگوں نے عرص کیا کہ ہاں یا رسول اللہ بتائیے سو آپ نے ارشاد پرمائے کہ ایک قوم سموت کر سرح رنگ والا وہ بدبخت جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی کو قتل گیا اور دوسرا وہ بدبخت انسان جو علی تمہارے یہاں پر گردن کی طرف اشارہ فرمایا اور پرمایا تلوار مارے گا ناظرین خلیپہ جہارم امام اول حضرت علی کرم اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچہ ذات بائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے گر آئے اور وہی پرورش پائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی اور ایک لمحے کے لئے بھی حضور نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا سو آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے تیرہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم امتیازی صفات اور حدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت عزت کیا اور اپنے قول و فعل سے ان کی حوبیوں کو ظاہر کیا جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں اخدیث نبوی میں موجود ہے کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں میندے ناظرین عالم اسلام کے چوتے حلیپہ امام اول حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں حضور ارشاد فرمائے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تم سب میں بہترین پیسلہ کرنے والا علی ہے علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حرون کو موسیٰ سے تھی یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے ناظرین جب مہاجرین وہ انسار میں بائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی دنیا اور آہرت میں میرا بائی ہے عدیری ہم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کی مجمع میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنے ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا مددگار پرست ہو اس کا علی بھی مولا ہے ناظرین داماد رسول شیر ہدا حضرت علی المرزا کرم اللہ وجہ کریم پر انیس رمضان چالیس ہجری کو شام سے آئے ہوئے ایک شکی القلب بدبخت لغین شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے حالت سجدہ میں مسجد کوفہ میں زہر الودالطلب سے گوار کر کے آپ کو زہمی کر دیا زہمی ہونے پر ان کی لبوں پر جو پہلی صدائی وہ تھی کہ رب القابع کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا دو روز تک حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے آہرکار زہر کے استر جسم میں اور اکیس رمضان کو نماز سبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی حلاپت راشدہ کے چوتے حلی پاور امام اول امام حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پر حارجی ابن مرلزم چیپیس جنوری چیسو اکاسٹھ اسوی بھی مطابق انیس رمضان چالیس ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر الادودت تلوار کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ گیا اس حملے کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم زہمی ہوئے اگلے دو دن تک آپ زندہ رہے لیکن زہم گہرا تھا سنانچہ جامبر نہ ہو سکے اور اکیس رمضان چالیس ہجری کو جامع شہادت نوش فرمایا اور آپ تیسرے حلی پا تھے جن کو خلافت کی دوران شہید کیا گیا آپ سے پہلے حلی پا سوم حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا اور ان سے قبل حلی پا دوم حضرت عمر بن حتاب رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا سنانچہ جرامی حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ چین سو چپن حیثوی میں حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حلی پا بنے تاہم انہیں اس وقت حضرت معاویہ ابن ابو سپیان اور دیگر اپراد کی جانب سے محالفت کا سامنا کرنا پڑا اور نتیجہ تن اسلام میں پہلی حاندنگی شروع ہوئی حبد الرحمان ابن ملزم مرادین مکہ میں دوسرے دو حارجی برکہ ابن عبداللہ اور عمر بن بکر تمیمی سے ملاقات کی اور ان لوگوں نے تین بڑی اسلامی شخصیات حضرت علی ابن ابی طالب حضرت معاویہ ابن ابو سپیان اور گورنر مصر حضرت عمر ابن العاس کو مسلمانوں کے موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دیا اور اپنے وقت کے ناپسندیدہ صورتحال کو حل کرنے کے لئے ان تین شخصیات کو قتل کرنے اور اپنے اصحاب نہروان کے قتل کا بدلہ لینے کے پیسلا کیا دراصل ابن ملزم کا عالی ابن ابی طالب اور ملاو اجہل کریم کو شہید کرنے کا محرک نہروان کی وہ ہاتھون تھی جس سے اسے محبت کی شادی کی حامی بری کہ ابن ملزم حضرت علی ابن ابی طالب کر ملاو اجہل کریم کو قتل کر دے چنانچہ کھوپک کی مسجد میں ابن ملزم نے جناب علی کرم اللہ پر حملہ کیا جس سے وہ شہید ہو گئے جوابی کاروائی میں اگلی حلیفہ حضرت امام حسن ابن علی علی علیہ السلام نے ابن ملزم کو سزائے موت دے دی سو ناظرین قرآنی شہادت کے بعد مولا علی کرم اللہ کی جسد مبارک کو ان کے بیٹو حضرت امام حسن حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن حنیفہ اور ایک ان کے انہرازاری سے دفن کر دیا کیوں؟ اس بات کا حادشہ تھا کہ ان کی جسد مبارک کو نکھال کر دے بے حرمت ہی کی جائے گی اہل تشیق کے مطابق جناب علی کرم اللہ وجہل کریم کی تدبین امام علی محضید نجب میں ہوئی جبکہ اہل سنت کے مطابق کسر المارہ خوپہ میں دفن گئے گئے اور ایک منگڑت روایت کے مطابق انہیں ابغانستان کے شہر مزار شریف کے پاس رواز شریف میں دفن کیا گیا تھا ناظرین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہل کریم کے مزار پر انوار کے حوالے سے تاریخ میں مختلف اقوال ملتے ہیں جناب علی کرم اللہ وجہل کریم نے جام شہادت نوش پرمایا کر اسلام کو زندہ گیا اور آپ کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میدان کربلا میں جام شہادت نوش پرمائی اور اسلام کو زندہ فرمایا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل اگر سبسکرائب نہیں تو پلیس سبسکرائب کریں تاکہ اسی در ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے ملتے ہیں بہت جل ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہے راہی روشنی اللہ ربو رجیت اللہ اللہ